صدائی حق کشمی نیوز کے ناظرین اس وقت ہم آپ کو مظافرہ باد آزاد کشمیر سے یہ افسوس ناخبر دیتے چلیں مظافرہ باد سابق امیدوار اسیملی کی ایلیا اور بائی حادثے میں جامباغ ہو گئے ہیں جبکہ دو افراد شدید زخمی ہیں اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں منصیرہ بٹل میں حادثہ سابق امیدوار میر اتیکر رحمان کی ایلیا بائی جامباغ جبکہ دو افراد شدید زخمی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رینما اور زلہ مظافرہ باد کے حلقہ کوٹلا سے سابق امیدوار اسیملی میر اتیکر رحمان کی گاڑی زلہ منصیرہ کے علاقے بٹل کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی حادثے میں میر اتیکی ایلیا اور بائی جامباغ جبکہ تین افراد شدید زخمی ہیں سابق امیدوار اسیملی خود گاڑی میں موجود نہیں تھے خاندانی ذرائع نے تصدیق کر دی بٹل میں ایک جنازے میں شرکت کے بعد میر اتیک کے اہل خانہ گر لوٹ رہے تھے کہ اچانک حادثہ پیش آ گیا حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو سیاں میچ مظافرہ باد منتقل کر دیا گیا وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر صدار عبدالقیوم نیازی نے تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر رینما میر اتیکر رحمان کی اہلیا اور بائی کے روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پر گہرے رنجو غم کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی بیان میں وزیراعظم نے دعا کی کہ اللہ پاک مرہوما کے درجات سربلند اور پسمندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے وزیراعظم نے حادثے میں زخمی ہونے والی خاتون اور ڈرائور کی صحت یابی کیلئے دعا کی ہے فیملی بٹل ایک جنازے میں شرکت کے بعد واپس گر جا رہے تھی کہ حادثہ پیش آیا تھانا کھوڑی کے ایس اچو یاکوب مغل نفری کے عمرہ موقع پر پہنچ گئے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد مظافرہ باد منتقل کر دیا گیا خاتون سمیت ڈرائور نوید کو شدید زخمی حالت میں اسبتال منتقل کیا گیا ہے جہاں پر ڈاکٹر نے اگلے چوبیس کنٹے اہم قرار دیئے ہیں حادثے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی عوام کی بڑی تعداد بھی موقع پر پہنچ گئی میر اتیک و رحمان کی اہلیہ کی میت ان کے آبائی گاؤں منتقل کر دی گئی جہاں آج تتفین کی جائے گی صدر ریاست سمیت وزیراعظم وزراء دیگر سیاسی زومہ نے علمناک حادثے پر میر اتیک سے اظہار افسوس کیا ہے اللہ پاک میر اتیک و رحمان کی اہلیہ اور بائی کی مغفرت اور لوائکین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو جلد سے ادیاب کرے آمین